بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شیئر کریں یہ علم کی شمہ جلتی رہنی چاہیے جتنا اس کو جلائیں گے اتنی زیادہ روشنی ہوگی ہماری نظم مستقبل کی جھلک اس کا حصہ چہارم ہے اور آج اس نظم کا اختتام ہوگا چونکہ یہ بہت بڑی نظم تھی طویل تھی اس کے اشار بھی زیادہ تھے اور اس کو ایک ہی حصے میں ایک ہی دفعہ دو لیکٹر کے اندر ختم کرنا مشکل تھا شایر کہتا ہے اس بشارت کو نہ سمجھو دل خوشکن قیاس جس کو سن کر ہر مسلمان شادمان ہو جائے گا نیچیز کا یہ مفہوم ہے میری اس بشارت کو محض خوش فہمی نہ سمجھا جائے بلکہ بلکہ یہ ایک مادر کے ساتھ بلکہ میری اس بشارت کو محض خوش فہمی نہ سمجھا جائے بلکہ اسے سن کر مسلمان کے دل شادمان ہو جائیں گے یعنی کہ یہ جو میں بشارت یہ جو خوشکبری نبید آپ کو سنا رہا ہوں اس کو صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ میں محض بات کر رہا ہوں باتوں تک محدود ہے بلکہ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی اس پہ پورا کا پورا عمل ہوگا اور آپ بہت جلد اس کے اثرات اور اس کے نتائج دیکھیں گے آگے شاید کہتا ہے میں سن رہا ہوں حوالے کا شال ہے میں سن رہا ہوں اسے جو سنائی دیتا نہیں منید نیادی صاحب کا یہ شیرہ بڑا خوبصورت میں سن رہا ہوں اسے جو سنائی دیتا نہیں میں دیکھتا ہوں اسے جو دکھائی دیتا نہیں آگے شاید کہتا ہے یعنی کہ اس میں جو مسلمانوں کے لیے ایک بشارت دی تھی خوشخبری سنائی تھی مولانا زفر علی خان نے وہ فرماتے ہیں کہ اس کو محض آپ باتوں تک محدود نہ سمجھئے گا بلکہ اس میں حقیقت آپ کو نظر آئے گی آگے شاید کہتا ہے میری سچ ہے میرا حرف حرف اور جس کو اس میں شک ہے آج میرا ایک حرف سچ ہے اور جس کو اس میں کوئی شک ہو دیکھ لینا کل میرا ہم داستان ہو جائے گا کہ جو میری بات کو آج اس میں کوئی شک نظر آ رہا ہے اس میں کوئی وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار یہ تو جو بات کر رہا ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے تو شاید فرماتا ہے کہ میں آج آپ کو اتنا دعویٰ کر رہا ہے شاید وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ لینا آج جو باتیں میں کر رہا ہوں کل انہی باتوں کی لوگ تائد بھی کریں گے اور اس کی تصدیق بھی کریں گے کہ سوالے سے جس شخص کو آج میری باتوں پر شاکہ کو کل جان لے گا کہ میرا ایک ایک عرف سچ تھا جی ایک تو اس میں جو ان کی طرف سے ہمیں خوشخبری بشارت سنائی گئی تھی وہ تو پوری ہو گئی جس کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ اب فلسطین کا اب مصر و شام کا اب ان علاقوں کے متعلق جب انہوں نے فرمایا ان کو پورا ہونے میں ابھی وقت ہے لیکن اللہ پاک کی طرف سے ایک اچھے کی امید رکھنی چاہیے آج یہ دیکھیں کہ پاکستان اور ہندوستان ایک ازاد ریاست کے طور پر ایک اپنے اپنے ملک میں لوگ جو انہا وہ سکھ کا سانس لے رہے ہیں یہی بات انہوں نے کہی تھی کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں میری باتیں کل کو پوری ہوں گی اور ہر بندہ پھر میری بات کی تائید کرے گا کہ نہیں مولانا زفر علیہمان نے خوب فرمایا تھا اگرہ اس کا شعر ہے آسمان ہوگا سہر کے نور سے آئینا پوش آسمان ہوگا سہر کے نور سے آئینا پوش اور ظلمت رات کی سماغ پا ہو جائے گی جی اب رات کی جو طریقی ہے وہ مٹ جائے گی آسمان جو انہا پور جکمگاہ اٹھے گا اس میں ایک سہر دوبارہ سے آئے گی یہاں پر مجھے ایک شعر بڑا خوبصور یاد آتا ہے شاعر فرماتا ہے عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم کھونے سدہزار انجم کے بعد ہوتی ہے سہر پیدا جی یہ کھونے سدہزار انجم ہی کی بات ہے کہ سہر پیدا کرنے کے لیے ہمیں قربانی دینا پڑتی ہے جس طرح سے ستارے جو انہا وہ پوری رات قربان ہوتے ہیں سہر پیدا کرنے کے لیے بہت شکریہ امید کرتا ہوں آپ اس لیکٹر کو دیکھیں گے آج یہ ہماری نظم مکمل ہوئے انشاءاللہ آگے ہم ان نظموں کا سسلہ اسی طرح سے لیکٹر کا آگے بڑھائیں گے اسلام علیکم بہت شکریہ